سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور رائٹ سائٹ پہ دیئے گئے بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے ٹیکنالوجی کی لیٹسٹ ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے محزز دوستو اسلام علیکم آج میں آپ کے سامنے آپ کو دکھاؤں گا کہ کسی بھی آئی فون کو کس طرح فلیش کریں گے آئی فون ہو آئی پیڈ ہو آئی پاڈ ہو یا آئی فون کی کوئی بھی ٹیکنالوجی ہو آپ نے اس کو کس طرح فلیش کرنا ہے سب سے پہلے آپ ڈانلوڈ کریں گے آئی ٹیون جس کے ذریعہ آپ نے اپنے آئی فون کو فلیش کرنا ہے تو سٹیپ وائز میں آج آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں آئی ٹیون کو آپ کہاں سے فلیش کریں گے تو آپ یہاں پہ لکھیں گے فائل ہپو اس فائل ہپو کے اندر آپ چلے جائیے یہاں پہ آپ کو لیٹیس سوٹ فیر ملے گا یہاں پہ آپ لکھیں آئی ٹیون انٹر دبائیے اور اگر آپ سسٹم چلا رہے ہیں 32 بٹ تو آپ 32 بٹ کو ڈانلوڈ کر دیجئے 64 ہے تو آپ 64 کو ڈانلوڈ کر لیجئے میں 64 یوز کر رہا ہوں تو میں نے سمپلی اس کو ڈانلوڈ کر کلک کیا رائٹ سائٹ پہ جو گرین میں آ رہا ہے ڈانلوڈ 64 بٹ تقریباً 260 بٹ کی فائل ہے آپ سمپلی اس کو کلک کر لیجئے یہ دیکھئے نیچے آپ کا آئی ٹیون ڈانلوڈ ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے میں نے کیونکہ آرڈی اس کو انسٹال کر کے رکھا ہوا ہے تو مجھے اس کی ضرورت نہیں میں اس کو کینسل کر دیتا ہوں یہاں پر آپ نے فائل ڈانلوڈ کرنی ہے تو فائل ڈانلوڈ کرنے کے لیے آپ گوگل پہ جائیے اور اسی طرح سرچبار میں آپ لکھئے آئی کلیریفائیڈ یہ آئی کلیریفائیڈ آئی فون کی اوفیشل ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ کسی بھی طرح کی آئی پیڈ کا آئی پوڈ کا آئی فون کا یا آئی فون ٹیکنالوجی کی کوئی بھی ڈیوائز کا آپ سورٹ ویڈ ڈانلوڈ کر سکتے ہیں تو ڈانلوڈ کرنے کے لیے میں نے آئی کلیریفائیڈ کو اوپن کیا اس کے بعد آپ سمپلی یہاں پہ سامنے ٹوٹوریل کو سیکنڈ نمبر ٹیپ پہ جائیے ٹوٹوریل کو کلک کیا اور آئی فون کا سورٹر کیونکہ میں کرنے جا رہا ہوں تو آئی فون کو کلک کیا یہاں پر موسٹ پاپولر جو لیٹسٹ فائلز ہیں ان کو کلک کیا موسٹ پاپولر کو کلک کیا اور یہاں پر ویر ٹو ڈانلوڈ آئی فون فرم ویر فائلز فرام اس کو آپ کلک کریں اگر آپ سمپلی اتنا گوگل کی کسی جگہ پہ بھی آپ رائٹ کریں گے تو یہی آپ کے سامنے آئے گا جو آپ نے آئی کلیری فائلز سے ڈھونڈا اور یہ وہ فائلز ہیں آپ کے سامنے لیٹسٹ اوپر لکھا ہوا ہے یہاں پہ یہ تمام اوپر دی گئی فون لسٹ جہاں پہ لکھا ہوا ہے اس سے اوپر اوپر کی تمام وہ فائلیں ہیں جو لیٹسٹ فائلز ہیں اب کیونکہ میں پرانے موڈل کو فلیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے آئی فون فور کو فلیش کرنے جا رہا ہوں تو اس کے لیے مجھے کون سی فائل ریکوائیڈ ہے میں اسی کو آپ کے سامنے ڈاؤنلوڈ کروں گا یہ تمام نیٹس فائلز ہیں اب وہ فائل فائل یونیٹ اس کو آپ سمپلی ڈاؤنلوڈ کریں گے میں کیونکہ آئی فون فور کو کرنے جا رہا ہوں تو میں اسی کی فائل کو ہی ڈاؤنلوڈ کروں گا یہ وہ فائل جو مجھے ریکوائیڈ ہے اس کو میں نے کلک کیا اور نیچے وہ ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہوگی جب آپ نے وہ فائل ڈاؤنلوڈ کر لی اور آئی ٹیون بھی آپ نے کر لیا اب سمپلی آپ آئی ٹیون کو کھولیے جو آپ نے کچھ لمحے پہلے فائل ہپو سے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کیا اس کو کھول لیا آپ نے جب آپ نے کھولا اس کے بعد اگلا کام یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل کو اپنے پی سی کے ساتھ یا اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کیجئے اور کنیکٹ کرنے کے بعد اس کو آپ دی ایف یو موڈ میں ڈیڈ بوڈ میں لے جائیے جس طرح ہم سامسنگ کو فلیش کرتے ہیں تو اس کو ڈاؤنلوڈ موڈ میں لے کر جاتے ہیں آئی فون کو فلیش کرتے ہیں تو اسے دی ایف یو موڈ میں لے کر جاتے ہیں دی ایف یو موڈ میں لے جانے کے لیے آپ کو پاور کی اور ہوم کی دونوں کو دوائے رکھنا ہے جب سیٹ بند ہو جائے تو آپ نے پاور کو چھوڑ دینا ہے ہوم کی کو دوائے رکھنا ہے اس کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ کی کنیکٹیویٹی آپ کے آئی ٹیوں کے ساتھ نہیں ہو جاتی یہاں پر آپ اپنے اگلا کام یہ کرتا ہے کہ اپنے سسٹم میں جو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہے فلیش فائل اس کو آپ نے ٹریس کرنا ہے اس کے سورس پہ جانا ہے وہاں پر جانے کے لیے آپ اس اوکے کو دبائیے اور ریسٹور آئی فون کو آپ نے تب دبانا ہے جب آپ نے اپنے کی بورڈ کے اوپر شفٹ کے بٹن کو دبانا ہے شفٹ کے بٹن کو دبائے رکھیں اور ریسٹور آئی فون کو کلک کیجئے جب آپ نے شفٹ کے بٹن کو دبا کر ریسٹور آئی فون کو کلک کیا یہاں پر آپ وہ فائل جو کچھ لمحے پہلے آپ نے دانلوڈ کی آئی کلیر فائل سے وہ باری فائل دیجئے سورس پہ جائیے جہاں پہ فائل پڑی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ وہ فائل جو کچھ لمحے پہلے میں نے دانلوڈ کی یہ سیلیکٹ کروں گا یہاں پہ ایک اور بات بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کوئی غلط فائل اگر آپ اس کو دے بیٹھتے ہیں تو آپ کا آئی فون اس کو اکسیپٹ نہیں کرے گا فائل کو نہیں پکڑے گا اس کو فلیش نہیں کرے گا جو ہنڈر پرسنٹ اگزیکٹ فائل ہوگی اسی فائل کے ساتھ ہی آپ اس کو فلیش کر سکتے ہیں تو میں سمپلی یہاں پہ اس کو ریسٹور دباتا ہوں تاکہ میرا آئی فون فلیش ہو جائے ایکسٹیکٹنگ سوٹوئر اب آپ کا سوٹوئر وہ فائل جو آپ نے کچھ لمحے پہلے اس کو دی اپنے آئی ٹیون کو وہ ایکسٹیکٹ ہو رہی ہے تاکہ ایکسٹیکٹ ہونے کے بعد آپ کے موبائل کے اندر وہ انسٹال ڈاؤنلوڈ ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں البراک اور میں ہوں آپ کا دوست طالبوس ہیں آج میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ آئی فون کی کسی بھی ڈیوائز کو آپ نے کس طرح فلیش کرنا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے آپ نے آئی ٹیون ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ریکوائیڈ فائل ہے وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے لنکس فائلز کے ویب سائٹس کے میں آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ کو پرابلم آپ کے سامنے نہ آئے آپ کسی بھی ڈیوائز کو کسی بھی آئی فون کو گھر بیٹھے آسانی کے ساتھ اس کو آپ فلیش کر سکیں آئی فون کا موڈل چاہے وہ آئی فون ٹین ہو چاہے وہ آئی فون ٹھری ہو ٹھری جی ہو سٹارٹ سے ہو ٹو جی سے ہو یا آئی فون ٹین تک ہو آئی فون ٹی 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 ٹھری ہو جہاں تک بھی ہو اس کو فلیش کرنے کا طریقہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا جو میں نے آپ کو بتا دیا جس طریقے کے ساتھ میں آپ کے سامنے سیٹ کو فلیش کر رہا ہوں ویٹنگ فور آئی فون یہاں پر ایک بات کو ذہن نشین کر لیجئے اگر یہاں پر آپ کے سامنے کوئی ایرر آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا یا تو وہ ایرر ہوتی ہے کہ آپ نے اولڈ فائل لگا دی ہے کوئی پرانی فائل لگا دی ہے اسی ورزن کی کچھ دن پہلے کی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی آپ نے وہ لگا دی ہے وہ ایرر آ رہی ہے یا آپ نے جو یو ایس بی ڈیٹا کیبل لگائی اس کی پرابلم ہو سکتی ہے جو آپ کے لیپ ٹاپ کے اندر پورٹ ہے اس میں پرابلم ہو سکتی ہے ان ایرر کے علاوہ کوئی بھی ایسی ایرر نہیں جو آپ کو تنگ کرے تو لہٰذا آپ نے جب بھی کسی آئی فون کو فلیش کرنا ہے آپ کے پاس لیٹیسٹ فلیش فائل کو ہونا چاہیے آپ کے پاس لیٹیسٹ آئی ٹیون سوفٹ ویر جس کے ساتھ آپ فلیش کر رہے ہیں وہ ہونی چاہیے آپ کے پاس فریش کیبل ہونی چاہیے لیپ ٹاپ میں فریش ونڈو ہونی چاہیے تاکہ آپ کو کسی طرح کا بھی پرابلم آپ کے سامنے نہ آئے ریسٹورنگ آئی فون سوفٹ ویر آئی فون ریکووری موڈ میں ہے آئی ٹیونز ریسٹورنگ دا سوفٹ ویر آن دس آئی فون یہاں پر ایک اور مزید کی بات آپ کو بتاتا جاؤں آپ نے میرے چینل کو کیونکہ سبسکرائب کر لیا ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ کو قیمتی قیمتی ارا کے ساتھ نوازوں جب بھی آپ نے کسی ڈیوائس آئی فون کو آپ نے فلیش کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس کو چیک کر لینا ہے اس کے بیک سائٹ پر بھی لکھا ہوتا ہے اس کا آئی ایم ای نمبر وغیرہ تو آپ نے اس آئی ایم ای نمبر کی مدد سے آپ نے اس کو چیک کر لینا ہے کہ کیا یہ آئی ایم نمبر بلوگ تو نہیں اس کو کوئی آئی کلاؤڈ بغیرہ تو نہیں لگا ہوا یہ آپ کس طرح چیک کریں گے اس کی بھی ایک ویڈیو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا میں آپ کو تاکہ آپ اس کو بھی تسلیس سے چیک کر سکیں اگر تو اس کو آئی کلاؤڈ لگا ہوا ہے یا کوئی بلوگ لگا ہوا ہے یا آپ کا سیٹ بلوگ ہے پیچھے سے آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن ملے گی اس انفارمیشن کے ساتھ آپ اس کو چیک کیجئے اگر تو یہ 100% ہوکے ہے تو آپ اس کا سورٹ ویر کر دیجئے اور اگر نہیں ہوکے ہے تو آپ اپنے کلائنٹ کو بتا دیجئے اپنے دوست کو بتا دیجئے کہ بھائی اس نے فلیش نہیں ہونا اور اگر یہ فلیش ہو جائے گا تو یہ آئی کلاؤڈ پہ آکے رک جائے گا اگر آئی کلاؤڈ آپ کا ہے تو آپ اس کو چلا لیں گے اور اگر نہیں ہے تو آپ کو اس کے لئے کچھ اور کرنا پڑے گا ویریفائنگ آئی فون سورٹ ویر کچھ لمحے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا جب تک یہ ریسٹور نہیں ہوتا آپ میری اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھئے گا تاکہ آپ کو 100% اندازہ ہو جائے کہ آپ نے کس طرح کون سے پروگرام کو ڈانلوڈ کرنا ہے کب آپ نے فائل کو دینا ہے کس طرح فائل کو دینا ہے اور مکمل طور پر فلیش ہوتا ہوا آپ کے سامنے آئی پون ایک بات اور آپ ذہن نشین کر لیجئے اگر آپ کے لیپ ٹاپ یا جس سسٹم کے ساتھ آپ اس کو فلیش کرنے جا رہے ہیں اس کے اوپر وائ فائی نیٹورک یا وہ نیٹورک ساتھ کنیکٹیڈ نہیں ہے انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹیڈ نہیں ہے تو آپ کسی بھی آئی فون کسی بھی آئی پورٹ کسی بھی آئی پیڈ کو فلیش نہیں کر سکتے انٹرنیٹ کا ہونا بہت ہی ضروری ہے کسی بھی آئی فون کو فلیش کرنے کے لیے اور یہ دیکھیں your iphone has been restored to factory setting and is restarting please leave your iphone connected لیجئے جی آپ کا iphone جو ہے وہ مکمل طور پر فلیش ہو گیا ہے دیکھ لیجئے آپ اپنے سامنے یہ لیجئے جی آپ کا iphone 100% on ہو چکا ہے اب آپ یہاں پر اس کا start up visit چلائیں گے اور اپنے iphone کو اپنے استعمال میں لے آئیں گے سب سے پہلے language کو select کیجئے اپنے country کو select کیجئے اور یہاں پہ جو بھی wifi آپ use کر رہے ہیں اس کے ساتھ اپنے mobile کو connect کر لیجئے اور join کا بٹن دبا دیجئے یہاں پہ sim required ہے کسی بھی iphone کو activate کرنے کے لیے آپ کو sim کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کوئی بھی sim کسی بھی activate network کی sim آپ اپنے mobile کے اندر ڈالیے تاکہ یہ 100% activate ہو جائے sim ٹریک کو لکھا دیئے سب سے پہلے اور وہاں پر کسی بھی network کسی ماک لگا دیجئے sim کو کیونکہ lock لگا ہوا ہے تو اس کو آپ simply unlock کر دیجئے جو بھی آپ نے اپنے sim کو pin پورد دیا ہوا ہے اور یہاں پر try again اب آپ کا mobile اپنا startup wizard میں کمل کرے گا یہاں پہ آپ location کو enable کرنا چاہتے ہیں یا disable کرنا چاہتے ہیں disable کیا میں نے اسی طرح setup as a new iphone apple id لگانا چاہتا ہوں میں نہیں لگانا چاہتا تو اس wizard کو میں skip کرتا جاؤں گا terms and condition کو agree کرتا ہوں اور password کو بھی میں disable رہنے دیتا ہوں اور finally میں اس کو get started دبا کر welcome to iphone میں پہنچ چکا ہوں get started کلک کیا اور یہ دیکھئے آپ کے سامنے آپ کا iphone 100% in working position میں ہے یہ دیکھ لیجئے آپ کے سامنے ہے تو امید کروں گا کہ آپ میرے اس ویڈیو کو یقینا لائک کریں گے اگر ایسی بات ہے تو اس ویڈیو کو maximum share بھی کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور میرے اس چینل کو subscribe بھی ضرور کیجئے یہ دیکھ لیجئے iphone coverage آئی پون 4 میں 7.1.2 جو کچھ نامے پہلے آپ نے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹار کی گیا آگلی ویڈیو تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا اپنا اور اپنے تمام دوستوں کا تمام پیاروں کا ڈھیسرا خیار رکھئے اللہ لے کے بعد اسلام علیکم موسیقی